آگے بڑی مر آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی پارٹی شیئرمین کی نامزدگی پر دھڑوں میں تقسیم ہو گئی شاہ محمود قریشی اور حامد خان گروپ بھی آمنے سامنے آگئے چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے نئی نامزدگی درد سر بن گئی چیئرمین پی ٹی آئی نے نئے چیئرمین کے لیے بیریسٹر گوھر کا نام تجویز کیا جبکہ شاہ محمود قریشی اس قدا میں دیوار بن گئے عام خبر سے مطالق آگاہ کیا جارہا ہے آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی چیئرمین کی نامزدگی پر دھڑوں میں تقسیم ہو گئی شاہ محمود قریشی اور حامد خان گروپ میں بھی آمنے سامنے آگئے چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے نئی نامزدگی درد سر بن گئی چیئرمین پی ٹی آئی نے نئے چیئرمین کے لیے بیریسٹر گوھر کا نام تجویز کیا جبکہ شاہ محمود قریشی اس قدا میں دیوار بن گئے ہیں پی ٹی آئی کا نئے چیئرمین کون ہو گا پی ٹی آئی پارٹی چیئرمین کی نامزدگی پر دھڑوں میں تقسیم شاہ محمود قریشی اور حامد خان گروپ بھی آمنے سامنے چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے نئے نامزدگی درد سر بن گئی چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے نئے چیئرمین کے لیے بیریسٹر گوھر کا نام تجویز کیا گیا ہے جبکہ شاہ محمود قریشی اس کی راہ میں دیوار بن گئے ہیں اپڈیٹ کیا جارہا ہے آپ کام خبر سر مطالق پی ٹی آئی پارٹی چیئرمین کی نامزدگی دھڑوں میں تقسیم شاہ محمود قریشی اور حامد خان گروپ بھی آمنے سامنے آگئے مزید تفصیلہ جانیں گے نمائن دی ٹیلن نیوز ناظم ملک سے جی ناظم بتائیے گا سر مطالق یہ بلکل ایسی ہی صورتحال ہے پی ٹی آئی اسٹم کافی مشکلات کا شکار ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح اسٹم پی ٹی آئی کے نئے چیئرمین کے لیے ایک ان کی قانونی مجبوری ہے کیونکہ چیئرمین پی ٹی آئی اسٹم ناحل ہیں اور حامد خان اور شاہ ملکریشی گروپ بھی آمنے سامنے آگئے ہیں جبکہ چیئرمین پی ٹی آئی نے درسٹر گوھر اجاز کا نام تجویز کیا تھا اسٹم تین دھڑوں میں پی ٹی آئی تقسیم ہے اس کے لیے بہت مشکلات کا سامنہ کرنا پا رہا ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ لیمہ ہاں کو کہا گیا تھا کہ وہ یہ ظلمہ داریاں اٹھائیں لیکن لیمہ ہاں نے انکار کر دیا اس حورتیار میں لیمہ ہاں ابوشہ بی بی کا کردار بہت عام ہو گیا ہے میں آپ کو ساتھ میں یہ بھی بتاؤں کہ چیئرمین نے کہا ہے کہ رتیف خوصف صاحب نے تھوڑ پہلے آ کے میڈیا میں بیان دیا ہے کہ ابھی تک وہ مجودہ چیئرمین ہی چیئرمین رہیں گے وہ ایک قانونی رائے دے رہے ہیں ایک انڈکشن کمیشن اس کو فائنل کرے گا کیا مجودہ چیئرمین نہیں آئیں گے یا کہ صاحب کا جو چیئرمین ہے وہ ہی برقرار رہیں گے اس پر یہ بھی صورتحال ہے کہ پارٹی کے اندر کافی گھرے بن گئے ہیں اور اختلافات ہیں بہت شکریہ ناظر ملک تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے